نوجوانوں کیا تم جانتے ہو کہ شولاپور میں گاندی کو گرفتار جب معلوم ہوا تو شولاپور شہر میں عبد الرشید اور خوربان حسین نوجوان تھے گاندی کی گرفتاری کی قبر ملی تو شولاپور کے ماحول کو انہوں نے گرم کر دیا اور کہا کہ گاندی کو گرفتار کیا گیا اور پورے شولاپور میں اتجاز کیا اور انگریزوں نے عبد الرشید اور خوربان حسین پر بغاوت کا الزام لگا کر یہ شولاپور کے ان عظیم مجاہدین کو تختے پر لگا دیا مسلمانوں کیا تم جانتے ہو کہ شیخ مظہر نانتوی کون تھے علماء جانتے ہیں شیخ مظہر نانتوی کون تھے اور شیخ مظہر نانتوی رحمت اللہ علیہ کے ایک عادت تھی کہ اپنی زبان سے ہمیشہ اپنے ہونٹ کو چوستے رہتے تھے اپنی زبان سے اپنے ہونٹ کو چوستے رہتے تھے لوگ بلتے یہ کیا کرتے ہیں حضرت اپنی زبان سے ہونٹ کو چوستے رہتے ہیں کیا وجہ ہو یہ عادت کیوں پڑی ایک شخص تھا پیچھے پڑ گیا اور پوچھا بوچھا کہ شیخ بتاؤ شیخ مظہر نانتوی صاحب آپ کی عادت کیوں ہیں کہ آپ اپنی زبان سے ہونٹ کو کیوں چوستے ہیں تو شیخ مظر لانتوی رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ شاملی کی جب انگریزوں سے جنگ ہوئی تھی حاجی امداد اللہ مہاجیر مکی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہم میں تھا حاجی امداد اللہ مہاجیر مکی بانی جامع نظامیان انمراللہ شاہ فاروقی کے پوئی مرشد ہیں ہم حاجی امداد اللہ مہاجیر مکی کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ مانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ساتھ تھے ان کے بھائی مانا محمد منید نانتوی تھے خاصن نانتوی تھے شیخ مظر نانتوی کہتے ہیں کہ میرے پیر میں گولی لگی اور میں اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ہوریں اتر رہی ہیں آسمان سے ہوریں اتر رہی ہیں اور جس کی روح قبض ہونے والی انہوں روح ان سے کہہ رہی یہ لو یہ اپنا یہ ان کے ہاتھوں میں ایک جام تھا اس کو پیو اس کو پیو تو اچانک ایک خور شیخ مظر نانتوی کے پاس آ کر ان کو بھی پیالا دیا اور وہ اپنے پیالا موں کو لگائے تھے کہ ایک اور رہا کر کہا کہ نہیں اس کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اس کا وقت ابھی نہیں آیا ہے تو شیخ مظر نانتوی نے کہا کہ میں نے تھوڑا سا اس کی مٹھاز کو اپنے لب پر محسوس کیا تو ہمیشہ اس کو یاد کرتا ہوں یہ ہمارے مزرگوں کی خربانیاں ہیں اور آج جب مسلمانوں کو جیل میں ڈال کر جھوٹے کیسوں میں ڈال کر مدرسوں کے بچوں کو جیل میں ڈال کر کہا جاتا ہے کہ یہ ہوروں کی قائش میں ملک سے غداری کر رہے ہیں ارے ظالموں شیخ مظر نانتوی کی خربانی کو پڑھو جب ان کے سام میں عظیم علماء اکرام ان کی دروحیں قبض کی جا رہی تھی تو شیخ مظر نانتوی رحمت اللہ علیہ کرے کہ اللہ نے آسمان سے ہوروں کو بھیجا اور ان شہیدوں سے کہا کہ پلاؤ ان کو اجام جن مدرسوں کے علماء انہیں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنا سب کچھ خربان کر دیا آج تم انہیں مدرسوں کو بدنام کرتے ہو انہیں مدرسوں کو بدنام کرتے ہو ارے تم نے کیا کیا بدنام کرنے والوں